ریسنٹلی دو خبریں نظروں سے گزری ہیں ایک تو یہ کہ ماس پہننے کا کہنے پہ مریض کے اٹینڈنڈ نے ایک ڈاکٹر کو اس کی ٹانگوں میں گولیاں مار دیں دوسرا یہ کہ ایک خاتون صحافی اپنے کسی عزیز کو میوہ اسپتال لے کے گئی جہاں پہ ان کو داخل کروایا وہاں جا کر وہ واش روم میں گئے گر پڑے نہ جانے کتنی دیت تک کسی حالت میں گرے رہے کسی نے آکے انہیں نہیں اٹھایا اور وہیں پر ان کی موت باقیہ ہو گئی یہ دونوں خبریں سن کے دل بہت ملول ہوا اور ایک غم و غصے کی کیفیت رہی جو کہ ایک نیٹرل سی چیز ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری ایتھکس کی کلاس میں ایک دفعہ ہمارے ٹیچر سے ایک سٹرونٹ نے سوال کیا کہ سار ہم کیسے یہ باور کر سکتے ہیں کہ جب ہم مریضوں کو چیک کریں تو ان کے ساتھ ہمارا روئیہ ایتھیکل ہے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کسی مریض کو چیک کیا کریں تو آپ یہ سوچا کریں کہ یا تو یہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے آپ کے والدین میں سے کوئی ہے یا آپ خود ہیں تو خود با خود آپ کا جو روئیہ ہے اس کے ساتھ وہ ایتھیکل ہو جائے گا میں جانتی ہوں کہ آج کل پینڈیمک کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے ہسپتالوں میں بہت رش ہے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ بہت اوور برڈڈ ہے لیکن میری ہارڈ جوڑ کے ان سے یہ التجاہ ہے کہ خدارہ جب بھی مریض آپ کے پاس آئے آپ ضرور ایک لمحے کے لئے یہ سوچا کریں کہ اس کی جگہ آپ کا اپنا رشتہ دار یا آپ خود بھی ہو سکتے ہیں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں کیا آپ یہ چاہتے کہ آپ کے والدین میں سے کوئی اکیلہ وارش روم میں جاتا وہاں جا کے گر جاتا اور ہسپتال میں کسی کو پتا بھی نہ چلتا اور وہیں گرے گرے اس کی موت واقعہ ہو جاتی اگر نہیں تو اپنے مریضوں کا بھی اسی سنسٹیویٹی کے ساتھ خیال رکھیں جس کے ساتھ آپ چاہیں گے کہ آپ کے رشتہ داروں کا رکھا جائیں کئی دفعہ آپ کی ہمدردی کے دو بول مریض کے لیے ان دوائیوں سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں جو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا جہاں تک بات ہے مریضوں کے لیوہی کین کی تو یہ ایک تسلسل سے ہم یہ ایک پیٹرن دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایک روش بنا لی ہے کہ خاص طور پر گرمنٹ کے ہسپتالوں میں جا کے غلقہ پاڑا کرنا توڑ پھوڑ کرنا دیکھئے بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ چھوٹی ایت پر ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے اندھا دھند شاپنگ کی اس کے بعد ایک توفان آ گیا جس کے ساتھ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیل کرنے کے قابل نہیں تھا لوگ ڈاؤن سے کبھی بھی وائرسز مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک ان کا جو منتقل ہونا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے تاکہ ایک وقت میں اتنے مریض نہ اکٹھے ہو جائیں کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا مقابلہ نہ کر سکے لیکن انفورچنیٹلی مس منجمنٹ اور لوگوں کی ایس او پیس کی خلاف فرضی کرنے کی وجہ سے بہت ہی بھیانک صورتحال ہمارے سامنے آئی اس میں میری یہ گزارش ہے کہ پلیز ہسپتال میں بیڈ نہ ملنا دوائیاں نہ ملنا ہسپتال میں صفائی نہ ہونا یہ سب ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ آپ ہسپتال جاتے ہیں آپ کے سامنے پہلا بندہ شاید ڈاکٹر یا نرس ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی غم و غصہ آپ کے اندر ہے یا جو فرسٹریشن ہے یا جو اپنے مریض کے لیے آپ کے اندر جو جذبات ہیں وہ سارے آپ نے انہیں پر نکالنے ہیں آپ کے لیے آپ کا مریض سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے کوئی اور مریض ایسا ہو جو آپ کے مریض سے زیادہ سیریس ہو اور اس کو دیکھنا زیادہ ضروری ہو تو بے حیثیت ایک قوم ہم سب کو تھوڑے اعتماد کی ایک دوسرے پر اور تھوڑے سے تحمل کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھئے جہاں پر اسی فیصد جن قوموں میں اسی فیصد لوگ ایماندار ہوتے ہیں وہاں پہ دودھے ہی بیشنے والا سویپر لائر ڈاکٹر ان سب میں اسی فیصد لوگ ایماندار ہوتے ہیں اور جن قوموں میں اسی فیصد لوگ بے ایمان ہوتے ہیں ان قوموں میں باقی سب پروفیشنز میں چاہے وہ کوئی سویپر ہو کوئی لائر ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی درزی ہو سب میں بے ایمان لوگوں کی تعداد کم و بیش اتنی ہی ہوتی ہے تو اگر آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اور اپنے روائیوں کو بدلیں کیونکہ آپ خود کو بدلے بغیر کسی دوسرے کو نہیں بدل سکتے خدارہ جو غلطیاں ہم نے چھوٹی ایت پر کی ہیں وہ بڑی ایت پر مت کیجئے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور عوام پلیز یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا اکٹھے مل کر چلنا اس صورتحال میں ایک دوسرے کی عزت اعتماد تحمل ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اس لیے بڑی ایت پر پلیز اس طرح سے مت نکلیے گا جیسے آپ چھوٹی ایت پر نکلے تھے کیونکہ اس کے بعد اب ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم یہ مزید کوئی اور بلو اس طرح کی برداشت نہیں کر سکتا